ایس ایچ بیہاری جی کی ایک ریکارڈنگ ہمارے سنگرہ حالے میں ہے اس سمیں انہوں نے کچھ باتیں ہم سے کی تھی آئیے سنیں میں نے اس فلمی دنیا میں مرہوم اسرارالحق بجاز جیسے شاعر کو ناکام لوٹتے ہوئی دیکھا اور ان کے بعد تھوڑی سی ہیر پھر کے ساتھ ان کی نظموں اور غزلوں کا ناجاج استعمال بھی دیکھا جو کئی فلموں کی کامیابی کا راز بنی میری نظر میں شاعر کی یہ کنگالی ہے بہت بڑا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا خیر میرے ساتھ فلمی دنیا نے جو دھوپ چھاؤں کا کھیل کھیلا ذرا وہ بھی سن لیجئے انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اچھے دنوں کے خواب کی تعبیر پیر فقیر کی دعاؤں اور جوتشیوں کے منطروں میں ڈھونتا ہے راجہ مہدی علی خان صاحب جو فلمی دنیا کے ایک اچھے شاعر اور ہمارے دوست بھی تھے ایک روز مجھے پریشان دیکھ کر جبکہ میں بہت فلموں میں گیت لکھ چکا تھا کہنے لگے یہ پریشانی کوئی گھرہ ہے اور وہ مجھے ایک بابا کے پاس لے گئے موٹر والے اور موٹر والیوں کی ایک لمبی لائن تھی دولت کہاں کام نہیں کرتی اس لیے ان کا نمبر پہلے تھا آپ سوچیں گے کہ ان کو کیا تکلیف تھی تو بھائیو اس دنیا میں کوئی غریب ایک روٹی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اور کوئی دولت مند اپنی دولت کو دگنا اور چوگنا بنانے کے منتر پیر فقیر اور باباوں سے خیتہ پھرتا ہے خدا خدا کر کے اپنا نمبر جب آیا تو بابا منتر باٹھتے باٹھتے کافی تھک چکے تھے مگر اتنے انتر یعنی تھے کہ بقول شاعر خط کا مضبوب ہاپ لیتے تھے لفافہ دیکھ کر صورت دیکھتے ہی میرا سب دکھ جان گئے اور کہا چاندی کا ایک روپیہ نکالو میں سمجھا شاید منتر کی فیس ہوگی مگر انہوں نے دبے لفظوں میں کچھ پڑھا اور ایک بہتی قیمتی سگریٹ کی دھونی دیکھ کر جو وہ خود پی رہے تھے کہا کپلے میں سی کر دہنے بازو پر باندھ لو مشکل آسان ہو جائے گی میں بڑا خوش ہوا کہ بس آج کل میں ہی ملہار گانے لگوں گا اور مالا مال ہو جاؤں گا آپ کو تاجب ہوگا کہ بمبئی کی زبان میں روٹی کے واندھے ہو گئے ایک روز میں روپیہ بازو پر باندھے ہوئے دادر سے گورے گاؤں اسٹیوڈیو پہنچ تو گیا مگر بڑے لوگوں کی ملاقات بھی وگوان کے درشن سے کم نہیں صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام اسی تاک جھاک میں ہو گئی کہ کس طرح مسٹر مکر جی کی پیاری پیاری صورت نظر آ جائے اور میں کہوں تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے چشم بددور اور بابا کا منطر پڑھا ہوا روپیہ کوئی چمتکار دکھائے ایسا تو نہ ہوا مگر بھوک نے اتنا ستایا کہ اس محاص سے میرے پاؤں کھڑ گئے اور میں نے عبدالحمید عدم کا یہ شیر پڑھتے ہوئے کچھ لوگ خود اپنی کوشت سے توفان کی زد سے بچ نکلے کچھ لوگ مگر ملاہوں کی ہمت کے سہارے ڈوب گئے جس میں پیر فقیر کی دعائیں اور جوتشوں کے منطر سے کہیں زیادہ اثر ہے اپنے بازو پر بھندے ہوئے روپیہ کو دات سے نوچ کر سٹیوڈیو کے سامنے ایک ہوتل میں جا کر بھجیا اور ایک کپ چائے سے پیٹ کی آگ بجھا کر جب دوبارہ گیٹ میں گھسا تو مسٹر مکردی سامنے کھڑے تھے میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب تو نہیں دیا شاید یہ بھی کوئی ان کی عدہ ہوگی مگر یہ ضرور پوچھا کیا بیشت کے ہوں میں نے کہا دل کے ٹکڑے مگر وہ نہیں جن کی تعریف فلمی گیتوں میں اس طرح کی جاتی ہے ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا چاندی کے روپے کا منطر تو نہیں چلا مگر میری زبان کا جادو مکردی صاحب پر ضرور چل گیا سنگیتکار کے لیے اشار کا سمجھنا زبان کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ دھنوں کی کھینچتان اور ان کی موڑ توڑ میں لفظوں کی کمر نہ ٹوڑ جائے اور ادائیگی غلط نہ ہو کبھی کبھی شاعر تو ہلکے پھلکے لفظوں میں محبت کا پیغام دیتا ہے یا فلم کے موقع کے مطابق درد اور غم کا اظہار کرتا ہے مگر سنگیت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مزدور چھت پیٹ رہا ہو اس طرح مختلف سازوں کے دیکار ہنگا میں کانوں کو برے بھی لگتے ہیں اور گیتوں کی جان نکال لیتے ہیں مگر فلموں کے گیت جتنی آسانی سے آپ کے کانوں تک پہنچتے ہیں اتنی آسانی سے لکھے نہیں جاتے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا اور راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے گھر میں بیوی الگ جھگڑے کرتی ہے کہ یہ داستان کب ختم ہوگی بچے بھی انتظار میں رہتے ہیں ڈیڈی کب کمرے سے باہر آئیں کہ کوئی فرمایش کریں مگر میزک ڈریکٹر پروڈیسر اور ڈریکٹر سیکڑوں بار لکھے جانے کے بعد بھی یہی کہتا ہے کہ بات نہیں بنی میں اپنی زندگی کے وہ چند روز اور فلم محبت زندگی ہے کا یہ گیت تمہاری ملاقات سے مجھ کو پتا یہ چلا کبھی نہیں بھولوں گا جس نے میری بھی یہی حالت کر دی تھی اتنا پریشان کر دیا تھا کہ مجھے اپنی شہری اور اپنے فن پر بھی شبہ ہونے لگا تھا ایک طرف نیر صاحب فلم کے پروڈیسر ڈریکٹر دوسری طرف میں اور میرا قلب آج بھی اس گیت کے سیکڑوں ورک میرے پاس موجود ہیں وہ تو خدا آشا جی کا بھلا کرے کہ وہ اچانک میزک روم میں رہرسر کے لیے آ گئیں اور میری پریشائیں دیکھ کر میری حمد بڑھائی بمبئی کے ایک اچھے ہوتل میں لے جا کر بڑے خلوص سے گرم گرم چائے پلائی اور کہا گیت لکھنا تو بہاری صاحب آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی مگر ان کی ہمدردی کے چند لفظوں نے جادیو کا کام کیا اور اب جو سمندر کی لہروں کو گنتے ہوئے اشار میں نے کہے ان میں اتنا اچھال تڑپ بہاؤ اور روانی تھی جتنا کہ ان لہروں میں مگر افسوس کہ وہ گیت مقبول نہیں ہو سکا اور اسی فلم کا ایک دوسرا گیت جو بڑی آسانی کے ساتھ لکھا گیا دھن میں لفظوں کی ترجمانی بھی نیر صاحب نے خوب کی اور پھر آشا جی کی میتھی اور سلولی آواز نے ایسی روح پھوک دی کہ یہ گیت آج بھی سننے والوں کی روح خوش کر دیتا ہے راتوں کو چوری چوری بولے مرہ کنگنا مرہ کنگنا